خودائی کے دعوے دار اور دنیا کے سب سے ظالم اور جابر بادشاہ فیرون مصر جس کا نام منفتاح دوم تھا اس کے عالی شان محل میں پرورش پانے والے اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران بنی اسرائیل میں مبوس ہونے والے وہ عظیم پیغمبر ہیں جنہیں اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا انبیاء کرام کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے آپ کی زندگی میں آزمائش اور مشکلات منصبی نبوت پر فائز ہونے سے قبل ہی شروع ہو گئی تھے آپ نے اللہ کی حکمت کے تحت فیرون کے شاہی محل میں پرورش پائی سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گوش سمسالہ اور جوانی میں داخل ہوئے تو مصر کی حالت ان کے لیے نحایت عذیت کا باعث تھا آپ تو شہزادوں کسی پر آرام زندگی بسر کرتے لیکن بنی اسرائیل مجموعی طور پر بدترین عذاب میں مقتلات تھے مصر کی حکمران قوم بنی اسرائیل کو غلاموں سے بھی بدتر سمجھتے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں دیکھا کہ ایک قبطی اور اسرائیلی آپس میں لڑ رہی ہیں اسرائیلی نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا آپ نے اس اسرائیلی کی مدد کے لیے اس قبطی کو باز رکھنے کی کوشش کی لیکن جب وہ قبطی بار بار منع کرنے پر بھی باز نہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اس کو ایک تھپڑ مار دیا جس کی وجہ سے وہ قبطی فوراں ہی ہلاک ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ بلکل بھی اسے قتل کرنے کا نہ تھا آپ نے صرف اس کو ڈرانے کیلئے اور اس کو روکنے کیلئے اسے مارا تھا لیکن قضاء الہی سے وہ تھپڑ اس کے لیے پیغام اجل بن گیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا یہ صورتحال انتہائی تشویشناک تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اس فیل پر سب ندامت ہوئی آپ نے سمجھا کہ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل جو پہلے ہی کچھ کم مظلوم نہ تھے مزید ظلم و ستم کی چکی میں بسنے لگے گے آپ کے ذہن میں فوراں یہ خیال آیا ہے کہ یہ سب کچھ شیطان کی چال ہے آپ اسی وقت اللہ رب العزت کے سامنے جھوک گئے اور عرض کرنے لگے اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو میرا گناہ معاف کر دے اللہ رب العزت نے آپ کو معاف فرما دیا معافی مل جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے احد کیا کہ وہ دوبارہ کبھی ظالموں کے مددگار نہیں بنے گئے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار شاہی سے بلکل قطع تعلق کرنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا ہرگیز بھی یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ اس سے پہلے آپ ظالموں کے مددگار تھے بلکہ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ دربار شاہی کے مظالم میں وہ خود کو شریک سمجھنے لگے تھے آپ شہر میں ڈرتے ڈرتے پھر رہے تھے کہ کہیں اس قتل کی وجہ سے آپ پکڑے نہ جائیں اسی دوران آپ نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی جو کل ایک کبتی سے دستوں گرے بات تھا آج پھر ایک دوسرے کبتی کے ساتھ چھگڑا کر رہا تھا اس نے دوبارہ آپ کو مدد کیلئے پکارا آپ اس کی مدد کیلئے آگے تو بھڑے لیکن اسے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تو بھی بڑا بہکا ہوا آدمی ہے وہ شخص سمجھا کہ شاید آج موسیٰ علیہ السلام مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے تو اس نے پہلے ہی شور مچانا شروع کر دیا اور کہنے لگا اے موسیٰ جس طرح تنے کل ایک کبتی کو مار ڈالا تھا آج تم مجھے بھی قتل کر دینا چاہتے ہو اس کے سواویلے سے گزشتہ روز کے قتل کی خبر پھیل گئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوا تھا فرون اور اس کے درباری انگاروں پر لوٹنے لگے کہ نوجوان شہزادے نے جس کا اصل تعلق بنی اسرائیل سے ہے ایک اسرائیلی کی حمایت میں حکمران قوم کے ایک فرد کو قتل کر ڈالا ہے انہوں نے آپس میں مشورے شروع کر دیئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے فرون نے جلادوں کو موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دیا تو فرون کے اس مجمع میں ایک ایسا شخص موجود تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے دل و جان سے محبت کرتا تھا یہ آدمی فرون کے سپاہیوں سے پہلے دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے نہایت رازداری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ان کے قتل کے لیے امائدن حکومت بہت بیتاب ہے پھر اس نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اس شہر سے نکل جائے حالات بہت خطرناک تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورے ملک میں کوئی جگہ بھی محفوظ نظر نہ رہی تھی لہٰذا آپ نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کو خیر آباد کہت کر کہیں اور چلے جائے خدا کی زمین پر کوئی نہ کوئی جگہ تو ایسی مل جائے گی جہاں وہ پناہ لے سکے یہ حالات تھے جب آپ ڈرتے ڈرتے شہر سے نکلے اس وقت آپ نے اللہ رحمت العزت سے دعا کی اے اللہ مجھے ظالموں کی قوم سے نجات آتا فرما اس دعا کے بعد آپ نے مدین کا رخ کیا اور کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈالے گا یہ طویل اور کٹھن سفر آپ نے تن تنہا طے کیا اور مصر سے مدین جا پہنچے اللہ رب العزت نے آپ کی دعا سن لی اور نہ صرف آپ کو ظالم قوم سے نجات دی بلکہ اس عظیم انقلاب کیلئے راہ بھی ہموار کر دی جس کی بدولت چند سالوں تک تمام بنی اسرائیل کو ظالم قوم سے نجات ملنے والی تھی ظالم اور منکرین حق سے جب بھی کسی بندہ مومن کو واسطہ پڑ جائے تو اسے بھی چاہیے کہ اللہ سے دعا کرنے چاہیے کیونکہ خلوص دل سے کی ہوئی دعا ظالموں کے حد کنڈوں اور سازشوں کے مقابلے پر اہل حق کو نجات بخش دیتی جسی بھی